بابا خاجر عثمان و حارون مدد دلیا مغتن چشتی مدد دلیا مغتن چشتی مدد دلیا مغتن چشتی معزز ربک رب رب علمان منا حضرین اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ آئی دنیا مراب مل کر نیایتی عدب اور احترام کے ساتھ جس طرح سے میں اپنے آقا و مولا حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلاة والصلاة واللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ وعلا آلکا صل اللہ تعالی علیکہ وسلم آج کی محفر بالخصوص پیر پیرام میرے میران ساقی جیلان قطب الابتاب غوس الاغواز فردو الافراد سید الاسیاد غیاس الکونین غوس الالوین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی بغتادی رضی اللہ تعالی ان کی یاد میں منقب کی گئی ہے میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیاء کریمہ کی تلاوت کی ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے رکھ کہنے اور آپ تمامی عزارات کو حد سکھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین انسان کی جو زندگی ہے جب تک انسان کو عزت کی زندگی ملتی ہے وہی انسان کی اصل زندگی ہے اور اگر انسان ظلیل ہونا شروع جائے اللہ کی پناہ زندگی سے اگر انسان ظلیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی موت سے بتر ہو جایا کرتی ہے اور ہر انسان کسی مذہب کا کسی مصلت کا ہو وہ زمین کے اوپر عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ عَتْقَانْتُمْ کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ سے درنے والا ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے درے گا اتنا ہی اللہ کے نزدیک وہ معزز اور مکرم ہوگا اور اللہ کے نزدیک جو جتنا عزت والا ہوگا وہ مخلوق کے نزدیک بھی اتنا ہی عزت والا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس بات سے یہ نہ سنجھا جائے کہ پھر سیاسی میڈران جو جھوٹ بھی بولتے ہیں خیانت بھی کرتے ہیں تو کیا وہ بھی اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ان کو عزت ملتی ہے یاد رکھیں بائنر کی عزت ایک الگ چیز ہے اشتہاری اور اخباری عزت اور شورت ایک الگ چیز ہے یہ ایک ریت کا گھروندہ ہے یہ مثلِ خباب کے ہے پانی کے بلگلے کی طرح ہے یہ عزت نہیں ہے بلکہ یہ انتہان اور آزمائش ہے حقیقی عزت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت و آسمانوں میں فرشتوں اور انسانوں کے نزدیک عزت و زمینوں میں اور جب انسان زمین کے اندر جائے تب بھی اس کو عزت ملے یہ حقیقی عزت ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں انسان جوان ہوتا ہے لیکن جب اقتلاع کی کرسی پر ہوتا ہے تب تک لوگ اس کے عزت کرتے ہیں وہ بھی صرف سامنے کرتے ہیں پیٹ پیچھے نہیں کرتے ہیں لیکن جب اقتدار چھین لیا جاتا ہے تو جھگ جھگ کر سلام کرنے والے فرشتوں راستہ کار کر کے بھاگتے نظر آتے ہیں لیکن جن کو اللہ تقویے کی بنیاد پر خشیر ربانی کی بنیاد پر عبادت و ریاضت کی بنیاد پر اللہ جن لوگوں کو عزت اتا کرتا ہے وہ جوان ہو تو عزت وہ پھوڑے ہو تو عزت انتقال فرمائے تو عزت قبر کے اندر جائے تو عزت آپ نہیں دیکھتے ہیں لوگ باپ داداں کی وسائل کی تاریخ بھول جاتے ہیں کیا وجہ ہے آٹھ سو سال سے سرکارِ غریب نواز کی تاریخ دنیا نہیں بھول سکی اور ان کی بارگاہ میں لوگ خراج یقیدت پیش کر رہے ہیں عزت اسے کہتے ہیں کمو بیش نو سو سال ہو گئے لوگ رسول آدم تستگیر کی یاد منا رہے ہیں ایک وقت تو وہ تھا جب سرکار گوہ سفانگ نے پردہ فرمایا ان کے ماننے والوں کی تعداد ہوتنی نہیں تھی جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اللہ دوبارہ و تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرماتا جائے ہیں ورخانہ اللہ کا ذکر کہہ سایہ کچھ پر ذکر ہونچا ہے تیرا کو رہبانہ تیرا پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کو تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عزت پر ہوں لیکن وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناراض کرتے کبھی کوئی مخلوق کے درمیان عزت حسن نہیں کر سکتا انسان جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹی عزت کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے لیکن اللہ کو ناراض کرتے نہ کبھی کسی کو سچی عزت ملی ہے نہ مل سکتی ہے آپ دیکھئے محلے کے اندر پر اگر چار لوگ موجود ہیں تو ہم ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ہم گناہ کرتے آخر کیا بچائے لوگوں کے سامنے ہم گناہ کیوں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے ہم گناہوں سے کیوں بچتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ ہمیں گناہ کرتے دیکھ نہیں ہے تو ان کے دل سے ہماری عزت نکل جائے اس لیے ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اگر معزز لوگوں ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے اگر معزز لوگوں ہم ان کے سامنے کسی کو گانی نہیں دیتے اگر معزز لوگوں ہم ان کے سامنے کسی گزرنے والی لڑکی پر بدنظری نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کہ یہ منظر اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے دل سے ہماری عزت نکل جائے گا لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تم گناہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں حیرت کی بات ہے اپنے جیسا انسان اگر دیکھ رہا ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا اور وہ احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے حضور برس العظم بستگیر پیران پیر یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچے اور اکیلے میں گناہ سے نہ بچے وہ شخص زندیق ہے زندیق بے دین ہے وہ انسان اس انسان کو مومن کہلانے کا حق نہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتا ہے اور اکیلے میں گناہ سے نہیں بچتا سرکار گو سپاک سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر انسان لوگوں کے سامنے گناہ سے بچے اور اکیلے میں گناہ سے نہ بچے تو وہ زندیق ہے مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ فرمایا لوگوں کے سامنے گناہوں سے کیوں بچتا ہے تو لوگوں نے کہا اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نہ دانو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا اور اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑا تو جو اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ مومن کہلانے کا حق دار کیسے جو اللہ کا خوف دل میں نہ رکھے وہ مومن کہلانے کا حق دار کیسے مومن تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا دل ہے جس کے دل میں اللہ کی پشیت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے ایک ملتبہ اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھتا ایک ہمشی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں آقا نے فرمایا جو توبہ کریں اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اس نے توبہ تو کر لی لیکن جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے فلڑ کر کہا یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرے اللہ نے دیکھا تھا آقا نے فرمایا ہاں تم اچھا کرو یا برا کرو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا کہاں دیکھ لیا اس نے اللہ کے خوف سے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پہ گھر گیا اور جب اس کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا تو اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی میرے سرکار کی آقوں میں آسو تھے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین کے اوپر کسی کو جلدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم مسلمانوں کا کیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے تم جہاں کئی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے کیا ہمارے پاس قرآن کی آیت نہیں اللہ تم پر نگرانی فرما رہا ہے اس کے باوجود بھی افسوس ہے اپنے جیسے انسان جو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہم نے ان کی ریایت کر کے گناہ چھوڑے ہیں لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر پل دیکھ رہا ہے ہر نمہ دیکھ رہا ہے رات میں بھی دیکھ رہا ہے دن میں بھی دیکھ رہا ہے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے صبح بھی دیکھ رہا ہے شام بھی دیکھ رہا ہے اس کو نرمید آتی ہے انہوں اس کو اونگ آتی ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کا خوف نہیں ہمیں اس کی خشیت نہیں ہم اس سے ڈردے نہیں یاد رکھیں جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زوال پذیر کر دیتا ہے اس کو زلیل و رسوہ کر دیتا ہے اس کو تباہ و پرباد کر دیتا ہے اللہ نے اپنے بہبوب پر وحی فرمائی اے میرے بہبوب جو میرا بندہ مجھ سے در کر نیکی کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کو اتنی عزت دیتا ہوں کہ وہ جوان ہو تو بھی عزت بڑا ہو تو بھی عزت مر جائے تو بھی عزت حتیٰ کہ اس کی عزتوں کا اثر اس کی ساتھ پشتوں تک باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو میں پردے ڈالتا ہوں پھر وہ گناہ کرتے تو پردے ڈالتا ہوں پھر وہ گناہ کرتے تو پردے ڈالتا ہوں لیکن جب وہ گناہ کا آتی ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے دشمنی کرتا ہوں اس سے نارا ہو جاتا ہوں اور پھر میں اس سے جب دشمنی کرتا ہوں اداوت کرتا ہوں نفرت کرتا ہوں تو پھر میں اس کو دنیا میں ظلیل کر دیتا ہوں اور وہ ظلیل ہوتا ہے جوانی میں برابے میں اور مرتا ہے تو ظلیل ہو کر کے مرتا ہے اور اس کی زلط کی اثرات اس کی ساتھ پشتوں تک باقی رہتے ہیں مجموع زوائد کی روایت ہے اب آپ مجھے بتائیں ہم گوزپاک کی محفل میں آتے ہیں کہ اسی بات تو فرماتے ہیں وہ لوگ زندیق ہیں جو اللہ سے در کے گناہ نہ چھوڑے اور لوگوں کے درمیان گناہ چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیں کیا ہم گناہ نہیں کرتے ہماری زندگی میں گناہ نہیں اور جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا اس وقت اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے ایک شخص حضرت سیدنا وہ بکر شبلی کی بارگاہ میں آیا اور کہہ لگا حضرت مجھے گناہ کی اجازت دیجئے عجیب عجیب لوگا علیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے رہے ہیں اور علیاء اللہ سے عجیب عجیب بات کرتے رہے ہیں لیکن قربان جائے ولیوں پر سوال کرنے والوں کا سوال کیسا ہی ہو کبھی وہ سوال کرنے والوں پر ناراض نہیں ہوتے وہ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں بلکہ پیر مہنشہ گرڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا ولی ماں کی طرح ہوتا ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو ایسا پیار دیتا ہے جیسے ماں کی آگوش میں پیار ملتا ہے اسی لئے کہ وہ قوم کا سلطار ہوتا ہے تو بندے نے کہا مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت دیتا ہوں لیکن تین شرطیں ہیں اگر تُو میری تین شرطیں پوری کر دے تو تجھے گناہ کی اجازت ہے جب تُو گناہ کرتے تو تُو اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ اگر گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں سے نکل جاؤ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو کہتا ہے کہ اے جن و انف تم زمین اور آسمان سے نکل جاؤ گے تو بھی تم وہاں اللہ کی حکومت پاؤ گے سیئے آپ دیکھیں سیارے ہیں ستارے ہیں اور زمین کی پہر ہیں یہ آسمان کی بلندیاں ہیں آپ بھی کہاں جائے جہاں اللہ کی حکومت ہے ہر جگہ تو اللہ کی حکومت ہے حضرت علامہ حضرت امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے وقت کے عظیم صوفی بزرگ ہیں اور بڑے عظیم بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہو تو اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے پھر فرمایا اگر گناہ کرنا ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور کسی اور کا دیا ہوا رزق کھا اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے فرمایا جب گناہ کرنا ہو تو تو اللہ کی نظروں سے چھوڑ جا اور گناہ کر لے اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے اللہ کی نظروں سے چھوڑ نہیں سکتا اللہ کے دیئے ہوئے رزق کے علاوہ کس کا رزق کھاؤں کوئی اور رزاق ہی نہیں ہے سارا رزق تو وہی دیتا ہے اور اس کی سلطنت سے باہر کیسے نکلو کہاں جاؤں ہر جگہ تو اس کی حکومت ہے فرمایا جب اس کی حکومت سے باہر جا نہیں سکتا اس کی نگاہوں سے چھوڑ نہیں سکتا اس کا رزق کو چھوڑ نہیں سکتا تو پھر تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا گناہ چھوڑ دے پھر تاکہ اللہ کی باردہ میں ظلیل ہونے سے بچ جائے لیکن حیرت کی بات یہ ہے ہم اللہ کا ہی کھائیں اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہو اللہ رب العزت کی نگاہ ہم پر ہو بھی اور پھر کی شان سے ہو تم جہاں کہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ تصور قرآن دیتا ہے پھر بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور وہ بھی کیسے کیسے گناہ ہماری قوم کے جوان ماز اللہ سمہ ماز اللہ کبھی زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں کبھی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائل کرتے ہیں آج کل موبائل فون نے وہ ادھم مچایا ہے کہ الْعَيَازُ بِاللَّهِ اور اس کے بعد پھر کچھ کمپنیوں نے موبائل فری کر دیئے ہیں کول فری کر دیئے ہیں نیٹ فری کر دیئے تو مسلمان اس کا اچھا استعمال کرنے کی بجائے مسلمانوں نے آوارگی کرنا شروع کر دیا استغفراللہ مرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنا تو سوچو ذرا کہ یہ جو جوانی پر ہم اترا رہے ہیں یہ جو جو جوانی پر ناس کر رہے ہیں یہ جو جوانی پر غرور کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جوانی کے لمحات ہمیشہ رہیں گے نہیں رہیں گے اللہ اکبر یہ جوانی کے خوبصورت ترین لمحات آج جس میں ہم یاشیاں کر رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں بدی کر رہے ہیں یہ لمحات گزر جائیں گے ایک مرتبہ بڑا لکری ٹیٹے پہ گئی جا رہا تھا ایک خوبصورت نوجوان جس نے ابھی جوانی کی دیریز پہ قدم رکھا بڑے کو جاتا ہوا دیکھ کر اس نے مزاک کرنا چاہا اور بڑے میاں کی مزا لینا چاہا تو اس نے بڑے کوئی کمر جھک گئی تھی بڑھاپے میں بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی تھی اور وہ لکری ٹیٹے پہ جا رہا تھا تو جوان نے کہا بابا کیا ڈون رہے ہو کیا تلاش کر رہے ہو وہ بڑے میاں کی مزا لینا چاہتا تھا مزا کرنا چاہتا تھا تو اس بڑھے نے بہت سجدگی سے جواب دیا بیٹا اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں اس نے کہا بابا کیا جوانی بھی مل سکتی ہے اس طرح ڈوننے سے کہا بیٹا ڈون رہا ہوں لیکن ملتی نہیں اس لیے کہ جب میری جوانی تھی تو میں بھی تیری طرح برے کام کرتا تھا عیاشیہ کرتا تھا وقت کو ضائع کرتا تھا لیکن جب جوانی کے خوبصورت لمحات گزر گئے تب قبروں میں پیر لٹک گئے ہیں تو قبر میں پیر لٹکتا ہوا دیکھ گئے ہمت جواب دے چکی ہے یہ دیکھ کر اب میں اپنی جوانی کے لمحات کو ڈونتا ہوں آواز دیتا ہوں خوبصورت راتوں کو وہ راتیں جس میں میرا پورا جسم طاقت سے لبریز ہوتا تھا ان راتوں کو آواز دیتا ہوں جب میرے بازوں میں اتنی خوبت تھی کہ میں کئی کئی کلوں کا بزن ایک ایک ہاتھ میں اٹھا لیا کرتا تھا اب میں آواز دے رہا ہوں ان دنوں کو جن دنوں میں میں دندن آتے ہوئے سمیم کے اوپر چلا کرتا تھا خواہے جن دنوں اللہ نے طاقت دی تھی میں نے جوانی کی ان راتوں کو گناہوں میں گزار دیا ایشوں میں گزار دیا دباہ کر دیا اپنی جوانی کو اور اب جب موت کو سر پہ لٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنی جوانی کو آواز دیتا ہوں لیکن جوانی پلک کر رہی آتی میں نے جوانی کی ناقدری کی ہو وہ روٹ کر کے ایسی چلی گئی کہ اب وہ واپس نظر نہیں آتی خواہے اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے نماز پڑھنے لیکن میں نے نماز نہ پڑھی آج نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری کمر مجھے جھکنے نہیں دیتی آج اگر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو سجود کے نیاز اٹھانے کے لیے سر کے درد کفگردن کی تکلیفیں مجھے جھکنے نہیں دیتی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کسی وہ فقیر نے کہا ہے اگر جوانی میں نہ جھکو گے تو بڑھا پہ میں جھکنا چاہو گے تو بھی اللہ تمہیں جھکنے نہیں دے گا اللہ اکبر قدیرہ گرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کی میں مضمت نہیں کرتا لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں جو جوانی سے رکو اور سجود صحیح صحیح کرتے ہیں اسی سال کے عمر میں بھی وہ رکو صحیح صحیح کرتے ہیں آن اللہ بشک لیکن جو جوانی میں مزے اڑا کر کے آتے ہیں مسجد میں خدا کہتا ہے تُو نے جوانی میں رکو نہیں کیے اب پڑھا پہ میں بیٹھ کرنے نہیں دوں گا تُو نے جوانی میں سجدے نہیں کیے اب میں تجھے سجدے کرنے نہیں دوں گا کسی کو امتحان کے طور پر بیماری ہے تو الگ بات ہے لیکن زیادہ تر وجوہ کی ہی ہے کہ تُو نے جوانی میں رنگریلیاں کی ہے اب میں تجھے سجدہ نہیں کرنے دوں گا بیٹھ کرسی پر اور اب اشارہ ہی کرتے رہیں اب اشارہ ہی کر تیرے لیے اشارہ ہی ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن اکثر کے لیے ہی ہے میرے آقا علی سلام کے دیوانو تو اس بھوڑے نے کہا بیٹے اپنی جوانی دھوڑا لیکن جوانی ملتی نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک وقت ہم پر بھی آئے گا ہم جوانی کے انحسین لمحات کو ڈھوڑ رہے ہوں گے لیکن یہ جوانی کے لمحات ٹھوڑ کرنے آئے گے کب آج ہر شخص جوانی کی اجازہ مال کی وجہ سے اپنے سے دوستی کرنا چاہتا ہے جب بھوڑے ہو جائیں گے اور جوان بچے ہمارے مالوں پر کابیز ہو جائیں گے تو اس وقت کوئی اپنے سے دوستی بھی نہ کرنا چاہے جب جس وقت جریاں پڑ جائے گی تو کوئی اپنے سے دوستی بھی نہیں کرنا چاہے گا وہ کتنے قیامت خیز لمحات ہوتے ہیں بھوڑوں کے لیے بھوڑے ازار مجھے معاف کریں ہم ان کا بزاق نہیں اڑا رہا ہوں لیکن وہ کتنے قیامت خیز لمحات ہوتے بھوڑوں کے لیے موت سے بدتری لمحات ہوتے بھوڑوں کے لیے جو اپنی چار پائی پہ اگلے بیٹھتے ہیں اور کوتے کو پکرتے بیٹے ادھر آ تو وہ بھی ہوں کر کے چلا جاتا ہے وہ کتنے قیامت خیز لمحات ہوتے ہیں اس وقت انسان موت مانتا ہے لیکن اس کو موت نہیں آتی وہ چادر ہوں پہ ڈال کر کے روتا ہے اپنی جوانی کے یاشیوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے لیکن گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں آج اللہ نے جوانی دی ہے ہم شراب کیا پیپر گزارتے ہیں جوہوں کیا پیپر گزارتے ہیں لڑکیوں سے ناجازت آمکات کائم کرتے ہیں میری ماں اور برنے بچیاں سن گئی ہیں تو میں ان کو بھی کہتا ہوں جس طرح مردوں کی جوانی چلی جائے گی اس طرح عورتوں کی جوانی بھی تو چلی جائے گی جوانی آتی ہے جانے کے لیے اور پڑا پا آتا ہے نہ جانے کے لیے اس لیے ہم اپنی جوانی کو کیتی سمجھیں ہم اپنی جوانی میں اللہ کو بنائیں روہ گلائیں گناہوں سے دامن کو بچھائیں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں جوانی میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی جوانی کو گزار دیتے ہیں پھر اللہ انہیں اپنی مرضی سے بیمار کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ جوانی میں نفل پڑھتے تھے جوانی کے اندر سنتیں پڑھتے تھے جوانی کے اندر نیک کام کرتے تھے اور بڑاپے میں بیماری کی وجہ سے کر نہیں پاتے تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں میرا یہ بندہ تو بڑا نیک عمل بھیجتا تھا آج کا عمل کم کیوں ہو گئے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ بھوڑا ہو گیا اور تو نے اس کو بیمار کر دیا اس وجہ سے وہ کر نہیں پاتا تو اللہ فرماتا ہے جب جوان تھا تو وہ طاقتور تھا تو بھیجتا تھا اب میں نے بیمار کیا تو نہیں بھیج پاتا اس لیے وہ جوانی میں جتنے عمال بھیجتا تھا اب کم ہو گئے ہیں کم مت کرنا یہ نئی بھیجتوں نکتے رہنا نئی بھیجتوں تحریح کرتے رہنا تو پتا چلا جو جوانی میں عبادت کرے ان کے لئے کتنا بڑا مجدہ ہے کہ جوانی میں روزی رکھیں گے نفیل روزوں کی کسرت کریں گے نفیل عبادتوں کی کسرت کریں گے نمازوں کی کسرت کریں گے صدقات کی کسرت کریں گے لوگوں کی مدد کی قسرت کریں گے لوگوں پر ظلم نہ کر کے لوگوں کی حمایت اور مدد کریں گے اگر بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے تو بھی اللہ جوانی کی عمل کے برابر ثواب بڑھاپے میں بھی عطا فرمائے گا ان جوانوں کو بشارت دے دو جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے اللہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایا عطا فرہ سبحان اللہ قیامت کے دن ان شکر سایا چاہتے ہیں تو میری قوم کے جوان آج سے یہ عہد کریں ہم اللہ کی عبادت کریں گے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا حضور گوث العظم دستگیر کا ذکر چل رہا تھا سرکار گوث پاک فرماتے ہیں جو لوگوں کے درمیان گناہ سے بچے اور اکینے میں گناہ سے نہ بچے وہ زندیق ہے اور سرکار گوث پاک کی جوانی کیسے گزری اللہ سبحان اللہ گوث پاک نے اپنی جوانی کو جنگلوں میں گزارا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سرکار گوث پاک نے جوانی کے چھتیس سال چھتیس سال جوانی کے آپ نے جنگل میں عبادت اور ریاضت میں گزارا حتیٰ کہ آپ نے ان دنوں اناج کی صورت بھی نہ دیکھی آپ کا حال یہ تھا کہ درکت کی پتیاں کھاتے تھے وہ بھی کبھی کبھی اللہ اور درکت کی پتیاں کھانے کی وجہ سے آپ کی گردن ہری ہو چکی تھی اور آپ کا حال یہ تھا فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا اور بے ہوش ہو کر کے گشی کھا کے زمین پہ گیر جاتا تو لکڑ ہارے چرواہے مجھے مردہ سمجھ کے اٹھا کے بگدار دے جاتے ہیں جن دنوں گوث پاک کی جوانی تھی اور عبادت کرتے تھے ان دنوں گوث پاک کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ہم سمجھتے ہی گوث پاک جو وہ پہلے ہی دن سے بگدار کے تاجدار ہو گئے اللہ نے ان کو بگدار کا تاجدار بنایا لیکن انہوں نے جوانی اتنی گمنام گزاری ہے کہ فرماتے بگدار میں میں جب اللہ کی عبادت کرتا تھا تو نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا بگدار میں اور نہ میں کسی کو پہچانتا اللہ تو لوگ مجھے موٹا سمجھ کے اٹھا کے لے کر جاتے تھے اور اس کے بعد مجھے لاواری سمجھتوں کی جگہ پہنچا دیتے تھے پھر وہ لوگ مجھ پہ گرم پانی ڈال دیتے تھے نہلانے کے لیے میں آنکھیں کھوڑ کر پشتا کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے اے اجنبی تو تو مر چکا تھا پھر میں مستانہ وار نعرہ لگا کر جنگلوں میں چلا جاتا نہ پہننے کے لیے پیر میں جوتے ہوتے نہ اوپر کے کپڑے ہوتے ایک تہبن پر میری زندگی کا گزارہ ہوتا فرماتے ہیں شیاتی اور جنات مجھے آ آ کر کے ستاتے حتیٰ کہ انتہام بھی میرا اس طرح لیا جاتا خیزار آتے اور آ کر کے کہتے رکھئے میں آتا ہوں اور اس کے بعد کہتے میں آتا ہوں میرے آنے تک کہیں جانا نہیں اور جاتے تھے ایک سال کے بعد آتے ایک سال کے بعد آتے تھوڑی دیر کر بات کرتے پھر کہتے میں آتا ہوں پھر جاتے ایک سال کے بعد آتے فرماتے لیکن میں بعدے کی وفا کے لیے وہی پر موجود رہتا اسی جنگل میں ان کا انتظار کرتا میں وہاں سے ہٹتا نہیں یہ ہے گوشل آجم دستگی کی زندگی فرمایا ایک سال ایسا ہوا کہ میں نے درخت کی پتیاں کھائی سال بھر تک پھر ایک سال ایسا ہوا کہ درخت کی پتیاں بھی چھوڑ دی سری پانی پیا پھر فرماتے ہیں ایک سال ایسا ہوا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اس طرح تین سال گزرے اور جب عبادتوں کی منزل سے میں گزر گیا ریاستوں کی منزل سے میں گزر گیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے اتنا امتحان دی اور میں نے اتنی عبادتیں کی کہ اگر میری محنتوں کو پہاڑ پر ڈالو تو پہاڑ پگل جائے اتنی میں نے اللہ کی عبادتیں کی ہے فرماتے ہیں جب میں امتحان پورا کر چکا خوب عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر چکا دیکھ دن میرے اللہ نے پوچھا عبدالقادر کیا چاہتا ہے پہلے دن یہ مرتبے نہیں مل جاتے ان مرتبوں تک پہنچنے کے لئے دیکھیں کتنی محنت 36 سال جنگلوں میں گزار وہاں جنگلوں میں سجدے ہیں یہاں تو ایسی کی تھندک میں بھی سجدے نہیں ہیں یہاں تو پنکوں کی آرام میں بھی سجدے نہیں ہیں اور ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ہم سنی ہیں ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے گوز پاک کو نہیں مالوں تو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے اتنی عبادتیں کیوں ہو رہی تھی سرکار گوز العظم دستگیر روزانہ ایک ایک ہزار رکر نمازیں کیوں پڑ رہے تھے اس لئے کہ جانتے تھے کہ اللہ کے دل میں جس کی جتنی محبت ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کریں سبحان اللہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اہلِ عشق کا معاملہ یہ ہوتا ہے لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اور مجد میں جنت حاصل کرنا چاہتے یاد رکھیں ایسی سستی جنت اللہ کے یہاں نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنتو تاحتا زلال سیوف جنتو تلوار کے سائے میں الجنتو تاحتا اقدام اللہ محاب جنت ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے ہم سمجھتے ہیں جنت کوئی چیز نہیں اور اب تو شائری میں جنت کا مزاگ بھی اڑایا جاتا ہے علیہ عزباللہ جو اہلِ عشق نے بات کی ہے یہ ان کا حق تھا سیرِ گلشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر سوہِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر وہ در پر پہنچ گئے تھے تو یہ بات کی تھی ہم در تک پہنچے کہاں ابھی تو ہم در بھٹک رہے ہیں اس در پر پہنچے کہاں جو لوگ اہلِ عشق تھے ان کو یہ کہنے کا حق بھی تھا کہ جنت کو جلا دیں گے جیسے رابیہ نے کہا تھا کیونکہ اہلِ عشق جو تھے نہیں لے کر آدھر پانی چلی کسی نے کہاں اتنے غصے میں کہاں جاتی ہے تو فرمایا کہ آگ سے جنت جلاؤں گی اور پانی سے جہنم بجاؤں گی تاکہ جو آگ سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں جہنم سے ڈر کر وہ عبادت اس سے ڈر کے نہ کریں اور جو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں وہ سعوداگر تجارت کرنے والے وہ جنت کی لالچ میں عبادت نہ کریں جو بھی عبادت کریں وہ میرے رب کی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اہلِ عشق تھے نا لیکن جو جنت جلانے جانے کی بات کری تھی حالتِ جذب میں بیچارے گہر مکلدین اس پر بڑے چراکپا ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی جنت بھی مجھا جلا سکتا ہے ہم نے کہا تجھے نہیں پتا جو اہلِ عشق ہوتے ہیں پھر وہ کیا نہیں کر سکتے اہلِ عشق کا معاملہ جدائی ہوتا ہے ان کے معاملے بڑے الگ ہوتے ہیں جنہوں نے عشق نہیں کیا بیچارے ان کو کیا بتا جو ابھی تک کے بخاری کی چار حدیثوں میں علجے ہوئے ہیں پورا دین وہ اس میں سمتا ہوا دیکھتے ہیں انہیں خبر ہی کیا ہے انہیں پتا ہی کہ عشقوں کیا کہتا ہے ارے اہلِ عشق کی شانت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن عام مومنین بھی آئیں گے اور اہلِ عشق بھی آئیں گے تو جب اہلِ عشق آئیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں عبادت کی تھی تو کہا مولا صرف تیرے لئے تو کہا اگر صرف میرے لئے عبادت کی تھی جنت کی خواہش نہ تھی کب بلکل نہ تھی تیری خواہش تھی تیرے ہی دیدار اور تیری لقا کی خواہش تھی یہ اسی میں عبادت کی ہے تو اللہ فرمایا کہا جاؤ جنت میں فرمایا اتنی محنتوں کا صلح جنت تو نہیں ہو سکتا سبحان اللہ تو ارشاد ہوگا پھر کہ ہم تو تیری لقا چاہتے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں حکم ہوگا پھر جہنم میں جاؤ حدیث پاک ہے اللہ فرمایا کہا جہنم میں جاؤ اس میں میری خوشی ہے تو وہ وہی جہاں ہوں گے وہی سے چھلانگ لگا دیں گے جہنم میں اس لئے کہ ہمیں کیا کرت جنت اور جہنم سے ہمیں تو یار کے دیدار کی طلب ہے سبحان اللہ اگر ہی سے یار کا دیدار ہوتا ہے تو یہ اہل عشق کی مرضی ہے وہ وہی سے چھلانگ لگا دیں گے جہنم میں لیکن جیسے وہ جہنم میں جائیں گے ان کے عشق کی آنکھ کی وجہ سے جہنم کی آنکھ کھنڈی رہ جائے سبحان اللہ نارا تکبیر نارا رسول اللہ قسم خوشیل ورہ حضور سید صاحب تبیلہ ان کے عشق کو قرآن جو کہتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں ان میں ہم نہیں ہیں یاد رکھیں میں اور آپ ان میں نہیں ہیں اس لئے کہ جو شدت سے محبت کرتے ہیں ان کو سونے کی فرصت نہیں نہیں ہے سرکار غریب نواز ستینو سال کی عمرات نے گزاری ابتداء کے ستائیس سال رات کو سوئے دن کو جاگے کبیر رات کو جاگے دن کو سوئے لیکن آخری کے ستر سال غریب نواز نہ رات کو سوئے ہیں نہ دن کو سوئے صرف جگتے رہے ہیں لوگ اس پر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے کہ آدمی جاگتا رہے ہیں ہم کہتے ہیں عشق ہو جائے تو ہو سکتا ہے دیکھو جو لوگ سعودی جاتے ہیں سعودی جاتے ہیں امریکہ افریقہ جاتے ہیں بچوں کو ماں کو چھوڑ کر ان سے پوچھو آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ بارہ گھنٹہ چودہ گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اتنے تھکے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے بستر پہ جائے تو سو جائیں لیکن جیسے بستر پہ گئے ماں کی یاد آئے پیوی کی یاد آئے بچوں کے چہرے یاد آئے تو تھکن کے باوجود بھی کروٹیں بدلتا ہے نیم نہیں آتی ارے نادان اگر پردیس میں بیوی یاد آئے تو نیم دھڑ جاتی ہے اگر پردیس میں وہ یار یاد رہے تو پھر نیم کس کو آتی ہے لیکن کوئی اس کو یار تو بنائے کوئی اس سے پیار تو کرے کوئی اس سے محبت تو کرے محبت سب سے کی اللہ سے نہیں کی محبت سب سے کی رب العالمین سے نہیں کی کتنے کتنے بے وفا ہیں ہم لوگ کاش کہ اللہ والذین آمنوں والذین آمنوں میں تو ہم ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے عشق تو اوپن لیلہ میں ہمارا شماع میں راج کے ہم اس میں شامل ہو جائے تو گریب نواز ستر سال تک نہیں سوٹ اور گوھ سے پاک تو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نواز پڑھتے رہے اور اس درمیان میں ایک ایک ہزار اکت روزانہ پڑھتے تھے اللہ کا کوئی ولی دیکھ لیا آپ کو کبھی وہ راتوں کو سوتا نہیں ملے گا لیکن میرے سننی بھی جاگتے ہیں بلکل جاگتے ہیں بڑے پکیاں جاگنے میں دو بجے تک جلسے میں جاتے ہیں پھر جلسے کے بعد گھر جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور فجر کی ازان سے پہلے پہلے شیطان کہتا ہے اب میری آگوش میں آجا اللہ اور پھر جو دو بجے تک نعرہ لگا رہا تھا گوز کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ این ازان سے پانچ منٹ پہلے سوٹا ہے اللہ اور اس وقت ٹوٹتا ہے تو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو اور لیے اللہ عبادت کیلئے جاتے ہیں ارے ہم تو شبہ برات میں بھی عبادت نہیں کرتے ہیں جاکیں گے لیکن عبادت نہیں کریں گے خوبصورت سے کپڑے پہلیں گے نہاں دو پس فرما اور عطب لگا کر گلیوں میں گھومتے رہیں گے آج کیا مسلمانوں کا تیوار ہے جاگنے کا تیوار ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جاگنے کا تیوار ہے یا عبادت کا تیوار ہے شبہ برات کو جاگنے کی رات سمجھیں یا عبادت کی رات سمجھیں اور مسلمانوں یہ شبہ برات تو تم نے کہا کہ عبادت کی رات ہے مسلمان کی ہر رات شبہ برات ہے سبحان اللہ بس یہی فرق ہے اولیاء اللہ میں اور ہم میں اولیاء اللہ نے اپنی ہر رات کو شبہ برات بنایا ولیوں نے اپنی ہر رات کو شبہ برات بنایا تو اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کی خوشیوں کی طرح کر دیا اپنی راتوں کو شبے برات بنانو اللہ تمہارے دنوں کو عید کی طرح کر دے گا لیکن ہم نے اپنی راتوں کو شبے برات نہ بنائی تو عید ہمارے لیے عید بھی قیامت ہو گئی ہمارے لیے دن بھی قیامت ہو گئی ہر دن گم کی خبر یہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں ایسا ہو رہا ہے یمن میں آگ لگ رہی ہیں سیریا نٹ رہا ہے عراق ہیٹ سے ہیٹ بج رہی ہے ہندوستان میں کشمیریوں پر توائی آ رہی ہے ان کی آنکھوں میں چھدے مار کر کے ان کو اندہ کیا جا رہا ہے اور پھر سب یہی ہو رہا ہے پھر کچھ بدبہ رسول اللہ کی شام میں گستاخیاں کر کے واجسے فرام کر رہے ہیں اور یہی سب کچھ گم کی خبریں آ رہی ہیں خوشی کی خبر تو کہیں سے نہیں آتی کوئی امید پر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیل کی اولاد پر نہیں آتی لیکن یہ سب کیوں وہاں کعبت اس مو سے جاؤ گے گالے شرم تم کو بغیر بھی اس لیے کہ اپنی تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں کسی کی اوقات کیا جو لوگ کھڑے ہو کر استنجا کرتے پشاک کرتے وہ ہمارے نبی پر اولی اٹھائیں ان کی اوقات کیا لیکن بات اتنی ہے کہ ہم نے دراصل اپنی حالات خود خراب کی تو لوگوں کو زبان درازی کا محقہ ملا میں اہل دیوبن سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں غیر مکلدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں جماعت اسلامی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کم سے کم تمہارا ہمارا کم سے کم اتنا رشتہ تو ہے کہ تم نے بھی کلمہ پڑھایا رہنے بھی کلمہ پڑھایا کم سے کم اتنا خیال تو کرو کہ رسول اللہ نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ صحیح نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی ارشان گیا غیروں کی نظر میں تم بھی کم سے کم مسلمانوں میں گنے جاتے ہو ہمارا موقع جو ہے وہ تو ہے اپنی جگہ وہ ہے اور ہم اس پر قائم ہے اور قائم رہیں گے انشاءاللہ لیکن میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں دیوبندیوں وہابیوں جماعت اسلامی والوں تم نے رسول اللہ کے لیے کتابوں میں بے عدویہ کی اب ظالموں کو کافروں کو خوشنکوں کو موقع مل گیا تم نے یہ تلوار غیروں کے ہاتھ میں نہ دی ہو دی مصدقی تاثب میں انگریزوں کی شہر پر اگر تمہارے بڑوں نے یہ گلیس کام کیا تھا تو تم کم از کم کلمے کا لحاظ کر کے ان عبارتوں کو جس میں گستاخیاں ہیں تو جوٹے کی نوک میں رکھے اڑا دیتے اور کہہ دیتے جو نریجہ نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو شاید آج غیروں کو یہ بخواس کرنے کا بہت نہ ملتا مصدقی اتلافات کا فائدہ آج مشرقین اٹھا رہے ہیں کفار اٹھا رہے ہیں اور اب تم احتجاج کرنے نکلو گے تو کس مو سے نکلو گے اگر انہوں نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ ہم انہیں آئیشہ کے خلاف بولا تو کیا تھانمی نے آئیشہ کے خلاف نہ بولا ہم پر تو احتجاج ہے ان پر کیوں نہیں کیا جواب دوگے کیا جواب دوگے اس لیے اس امت کو ہم متحد کرنا چاہتے ہیں اور متحد کرنے میں ہم ان سے بھی مدد چاہتے ہیں وہ ہماری مدد کریں اس طرح مدد کرو کہ جتنی گستاخیوں کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کو چوراہے پر آگ لگا کر کے جلا دو اور کہو کہ جو رسول اللہ کا نئی ہے وہ کتنائی وڑا گلہ ہو ہم اس کو نئی بانتے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جس کو خوصی وڑا اگر ایسا نہ ہوا زندہ دار اگر ایسا نہ ہوا ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں بہت مشکلات آئے گی اس لیے کم سے کم کلمے کا تو لحاظ کرو کیونکہ کلمہ حضور نے تمہیں پڑھایا ہے تم نے حضوری کا کلمہ پڑھا ہے خدارہ اس ملک میں اگر سر بلند کرتے رہنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارا ساتھ دو اس میں اور ان گستاکیوں کو آگ لگا دو اس لیے کہ گستاکی کسی مذہب میں پسندیدہ نہیں ہے اور جو لوگ توہین کر رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں پنجوں پر پشاپ کرنے والوں تمہاری اوقات کیا ہے ہمارے جذبات سے نکھے لو تمہاری کتابوں میں میرے آقا کا تذکرہ ہے اور وہ بھی اس شان سے ہے کہ زمین کے بیچ و بیچ ایک نبی پیدا ہوگا اور اس کی ماں کا نام امن والی ماں ہوگا اسی امن والی کو آمنہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ میرے آقا کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے تم میرے آقا کو گستاکی کی نظر سے دیتے ہو گالیاں دیتے ہو میرے نبی کو کوئی کافر بھی گالی نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا جس کے جسم میں اس کے باپ کا خون ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے نبی کا گستاک رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یاسی ہوگیا سیکھنے والوں تم میرے نبی کو گالی دے کر بتا رہے ہو کہ اولاد کس کی ہو اگر یقین نہیں آئے تو ولید ابن مغیرہ کی طرح تم بھی جا کر پوچھو کہ ہم نطفہ کس کا ہے تو ماں موجود ہوگی تو ضرور بتائے گی اس لیے کہ حلالی خون کبھی نبی کا گدار نہیں بناتا چاہے کلمہ پڑنے والا ہو چاہے کلمہ نہ پڑنے والا ہو جسم میں جب تک حلالی کوئی عورت کرے کوئی مرت کرے حضور کا گدار حضور کی بیعت بھی کبھی کوئی نہیں کر سکتا اور جو عدب کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جسم میں حلالی خون ہے سلمان رشدی نے حضور کی توئین کی تو لوگوں نے تحقیق کی کہ اللہ کے کلام نے تو قانون دے دیا کہ حلالی نبی کی توئین نہیں کر سکتا رشدی کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا نکاح سے پہلے اس کی ماں ماں بن چکی تھی یہ حال ہے ہسنے کی بات نہیں بڑا سیریس موضوع ہے اور مسلمانوں سے میری گزاریش ہے خاص طور پر جوانوں سے واتسپ ایک نشے کی طرح تمہارے اندر گھز گیا ہے کوئی بھی تمہیں کوئی ویڈیو آڈیو بھیجے تصویر بھیجے تمہارا کھانا عظم نہیں ہوتا جب تک اس کو آگے فارورڈ نہ کرو حتیٰ کہ نبی کی گستاخی کی ویڈیو بھی تمام کرتے ہو بے شرمو کہاں گئی تمہاری قیرت ایمانی کہ کوئی تمہیں بھیج رہا ہے نبی کی کوئی گالیاں دے کر تم اس کو آم کر رہے ہو اس کو فوراں ڈیلیٹ کرو اور جس نے بھیجا اس کو کہاں کہ خبردار اب تو اس کو آگے بھیجے گا تو میں تجھ پر آپ جرشن دوں گا یہ عجز بات ہونا چاہیے مسلمانوں اپنی ماں کو کوئی ننگی گالی دے اور ویڈیو بنا کر کہ ہمیں سین کرے تو کیا تم محلے میں گھماو گے دیکھو میری ماں کو اتنی گندی گالی دی گئی میری ماں کو اتنی گندی گالی دی گئی جب اپنی ماں کی کیوں گی گالیوں کو تم دوسرے کو نہیں بتاؤ گے بلکہ چھپا دو گے غصے میں آگے اور اس کو فوراں ختم کرو گے تو رسول اللہ کو جو گالیاں دی جاری ہیں تم کس محصص سے اس کو فورڈ کرے ہو عقل سے تو کام لو عقل سے کام لو اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جذبات لیانے کی ضرورت نہیں امن و امان قائم رکھو ہم امن و پسند لوگ ہیں کوئی گستاغی کرتا ہے تو وہ حضور کا کچھ نہیں بگارتا اس لیے کہ جو چاند پر تھوٹتا ہے جاند کا کچھ نہیں بگرتا جو ٹھوٹتا ہے اس کے مو پہ آتا ہے گستاخیہ کرنے والوں کو چند دن کی محلت خدرت دیتی ہے چند دن گزرے گے خدا وہ انجام کرے گا کہ دنیا دیکھ کریم رکھ حاصل کرے گی ہمیں امن بھی رکھنا ہے اور واتسیف کو چیچا چیچی کا ذریعہ نہیں بنانا ہے واتسیف پر کیا کرنا نہیں کرنا یہ بھی سہور حاصل کر لو اگر کوئی میسج بھی عام کرنا ہے علماء سے وابستہ رہو عیمہ سے وابستہ رہو اور ان سے اجازت لے کر کوئی حوالے کے ساتھ مہتے بر محسے جاتا ہے تو اس کو عام کرو اپنی مرضی سے کچھ بھی مت ڈالو رمضان شریف کی پہلی عبارق بات دیا تو یہ مل گیا رمضان شریف کی پہلی عبارق بات دی تو یہ مل گیا اس طرح مر کرو دین کو مزاق مت بناو دین کو مزاق یہ انٹرنیٹ کی شروعات اسی سازش کا نتیجہ ہے یہ سازش ہے اس کی سازش کا نتیجہ یہ ہے لیکن ہم گہروں کی سازش کو ناکام بنائیں کہ عقل سے کام لے شعور سے کام لے تو میں اپنی گفتو ختم کرنا ہوں اس بات پر کہ سرکار گوث العظم نے جب اللہ کی عبادت کر کے امتحان مکمل کیا اللہ نے فرمایا عبدالقادیل تو چاہتا کیا ہے عرض کی مولا میں کیا چاہوں جو تیری رضا تو جو چاہے عطا کر دے تیرشاد ہوا عبدالقادیل تُو جس بندے کو دیکھے میں اس کو ولی کر دوں عرض کی اللہ میرے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے یہ نہیں چاہیے تو پھر عرشاد ہوا زمین کے جس حصے پہ توجہ کرے وہ سونے کی ہو جائے کہ مولا اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں یہ بھی نہیں چاہتا پھر عرشاد ہوا تُو ہی مان تو عرض کیا اللہ تُو مجھے اپنا محبوب بنا لے تُو مجھے اپنا محبوب بنا لے اسی لئے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان کو محبوب سبحانی کہتے ہیں اور جب کوئی محبوب بنتا ہے تو کیا ملتا ہے انشاءاللہ کبھی موقع رہا یاد رہا تو عرض کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی یہ جہاں کا وقت قریب ہے یہاں ہے نا لیکن اور جگہ تو ہمیں گنیس پیٹ بھی جانا ہے آپ عشاء میں عشاء کے بعد گنیس پیٹ تشریف لائیں اور کل اور پرسو انشاءاللہ سمی دعوت اسلامی کا اجتماع کہا ہونے والا ہے عید کا میدان عید کا میدان وادی ہے وادی ہے نور میں نور کی خیرات دنے ضرور آئیں اور کل اور تو کل اجتماع ہوگا اور پرسو مردوں کے لئے تو آپ اس میں دعا میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا میں آ جائیں گے انشاءاللہ پھر ہم لوگ تقریر فرشتوں کے سامنے اور جناتوں کے سامنے کر لیں گے اور دعا پھر آپ کے ساتھ میں کریں گے کب آئیں گے آپ شروعات سے صبح سے آئیں گے نا انشاءاللہ بولیے بھائی آئیں گے کی نہیں آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہم تو پہلے آگئے ہم تو پہلے آگئے اور آپ کے بلانے سے پہلے آگئے اور آپ کو بلانے کے لئے آگئے تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ بھائی سب کے لئے چھوٹیاں نکالتے ہیں دین کے لئے بھی چھوٹی نکالیں گے انشاءاللہ نکالیں گے اسٹیج سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ دس نے ٹور بول دی تو ایک بات عرض کرتا ہوں جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے شان ہی ہوتی ہے پھر وہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات پورا کرتا ہے ایک عورت آئی بارگاہ اگوستیت ماتنے عرض کرنے لگی حضور مجھے بیٹا نہیں ہے آپ دعا کر دیں کہ اللہ بیٹا دے آپ نے بنایا تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے تو عرض کرنے لگی حضور اگر میری قسمت میں ہوتا تو میں آپ سے کیوں بانگنے کے لیے آتی قسمت میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا قسمت میں نہیں ہے اسی لئے تو آپ کے پاس آئی عورت کو جو ملا ہو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے درس سے ملا ہے سرکار قسمت میں نے اسی لئے تو آئی ہو تو آپ نے اللہ سے دعا کر اللہ اس کو ایک بیٹا دے دے ارشاد وہ عبدالقادر اس کی قسمت میں نہیں ہے اللہ کی ورگہ میں کہا اللہ آپ دو دے کہا ایک نہیں ہے میرے بندے تو دو کی بات کرتا ہے مولا تین اتاک ہے کہا ایک نہیں ہے تو تیو کی بات کرتا ہے کہا چار اتاک ہے اس طرح بڑھاتے ہیں گیارہ اتاک کا سوال کیا اللہ نے کہا ایک نہیں ہے تو گیارہ کی بات کرتا ہے تو عز کرتے ہیں اللہ جب تجھے دینا نہیں تھا تو تنہیں مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا بہت جائے بہت جائے جب دینا نہیں تھا تو انہوں نے مجھے اتنا محبوب کیوں بنایا اب محبوب بنایا تو پھر مانگنے کی توفیق کیوں تھی اب تو محبوب بنا کر لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا ارشاد و عبدالقادر تری ادا مجھے بہت پسند ہے چاہ میں نے اس کو گیارہ بیٹھ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائے مانگنے والی عورتیں بھی کسی یقین کے ساتھ مانتی تھیں آج کی عورتوں کو تو یقین ہی لڑا اس لئے کہ گناہوں میں جو ڈوب گئی تو یقین سے آری ہو گئی دوپٹوں کو مفلر بنایا پکلے پکلے لباس پہنے سریلوں میں زندگی گزاری مردوں سے بات چیت کی راوارگی کی راہ پر سریل کی اداکاراؤں کو دیکھ کے چل پڑی تو بتائیں اولیاء اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا اور کمزور ہو گا تو حالات یہ پیدا ہوئے کاش کہ ہماری بہنیں نیک عامال کرتے رابعہ کا ذکر میں نے کیا وہی رابعہ بسری ہے پوری پوری رات عبادت کرتی ہے جب کبھی نید آتی ہے تو بالوں کو خیچ کر کہتی ہے اے نفس تو مجھے اللہ کی عبادت سے گافل کر کے سلانا چاہتے خبردار میں تجھے سونے نہیں دوں گی میں تجھے نید نہیں دوں گی کسی نے کہا رابعہ تو اتنی عبادت کیوں کرتی ہے کیا تجھے یقین نہیں کہ اللہ تجھے بخش دے گا رابعہ نے کہا یقین تو ہے کچھ نہ کروں گی تب بھی بخشے گا لیکن عبادت کا صرف سے اس لیے کرتی ہوں کہ جب قیامت کے دن سارے انبیاء ہوں گے اور میرے نبی بھی ہوں گے تو میں اس لیے زیادہ عبادت لے کے جانا چاہتی ہوں کہ اور نبیوں سے میرے آقا کہیں گے اے انبیاء تمہاری امت کے مردوں نے اتنی عبادت نہیں کی جتنی عبادت میری امت کے ایک عورت میں کی ہے تو میری عبادتوں کو دیکھ کر میرے نبی کا سر فخر سے اوچھا ہو جائے گا جبکہ اپنے نبی کا سر فخر سے اوچھا ہو جائے اس لیے میں جو ہے عبادت کر کے اپنے نبی کی خوشی حاصل کرنا چاہتی ہوں عورتوں کی یہ فکر تھی لیکن آج اس فکر کا خاتمہ ہو گیا میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کنیز فاطمہ بنو زندگی تبدیل کرو کل کے اشتماع میں آؤ تاکہ دین سیکھو عمل کرو عمل کا جذبہ پیدا کرو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے گناہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا تباہی بربادی مکندر بن جائے گی اور نیکی کرو گے اللہ راضی ہوگا یہاں بھی کامیاب ہوں گے وہاں بھی کامیاب ہوں گے استغفراللہ ربی من کل لذن بھی واتو بے لئی وما علیہنہ اللہ علیہ السلام